السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن طبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں ذکر کیا گیا تھا کہ استغفار کے دینی فائدے کیا ہیں دنیاوی فائدے کیا ہیں اور اخروی فائدے کیا ہیں آج بھی اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی استغفار کے فائدوں میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں انسان کے دل پر جو زنگ لگ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں تو دلوں کی اس زنگ آلودگی کو دور کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ یہ استغفار ہے لہذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے اِنَّ الْمُؤْمِنَا اِذَا أَذْنَبَا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاؤُ فِي قَلْبِهِ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ بن جاتا ہے سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے فَإِنْ تَعْبَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے سُقِلَ قَلْبُهُ تو اس کا دل گناہوں کی اس زنگ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے بندہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی استغفار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ زَادَ زَادَتْ اگر انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے دل پر جو ایک سیاہ گناہ سیاہ نکتہ لگا تھا اس سیاہی میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ سیاہی بہت زیادہ ہو جاتی ہے فَذَلِكَ الرَّانَ أَلَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ اور کہا کہ یہی وہ ران ہے یعنی دلوں کی آلودگی ہے گناہوں کی وجہ سے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے قَلَّا بَلْلَّانَ عَلَىٰ خُلُوبِهِ اللہ رب العزت نشات فرمایا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے گناہوں کی زنگ ایسے لوگوں کے دلوں کو لگ جاتی ہے اور ڈھاپ لیتی ہے اور گھیڑ لیتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنے دل کو صاف سترا رکھنا چاہتا ہے اور گناہوں کی زنگ سے پاک رہنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو استغفار کرتے رہنا چاہیے یہ استغفار کا فائدہ ہے اور استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ استغفار اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی طلب کرنا یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ مسلمان موجودہ حالات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور اس کی نوازشوں کے جس قدر اس وقت محتاج ہیں ضرورت مند ہیں شاید ہی کبھی رہے ہو لہذا ہمیں کسرس سے اگر استغفار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے نوازتا ہے اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کو آئیے اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت میرے سامنے ہے اور اس آیت کا تعلق سوال علیہ السلام سے قرآن نے سوال علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے انہوں نے اپنی قوم قوم سمود کو واضع نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی اور قرآن کے اندر یہ بات اسی لئے ذکر کی گئی ہے کہ جو نصیحت سوال علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی تھی اس کے لئے کامیابی کا ایک ذریعہ تھی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ایک سبب تھی وہ ہمارے لئے بھی رحمت کا سبب اور باعث ہے وہ ارشاد یہ ہے سوال علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت فرمائی تھی لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے ہو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیوں نہیں کرتے ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا لَعَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رہن کیا جائے اللہ رب العزت زحمتوں سے تم کو دور فرما دے پریشانیاں تمہاری دور فرما دے تکلیفیں تمہاری دور فرما دے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرو کسرت سے یہ نصیحت فرمائی تھی سوال علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور شاید ہم لسانِ قال سے نہ سہی لسانِ حال سے مسلمان موجودہ حالہ اتمی شکوہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی جناب میں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر آسمان سے جو بھی مسئبت نازل ہوتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے سب سے پہلے مسلمانوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے ہمیں شاید اس کا شکوہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے عطاب کا شکار ہوتے ہیں لیکن دوسری جانب اللہ رب العزت کا یہ وعدہ بھی تو ہے کہ ہماری رحمت رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری رحمت کو طلب کرنے والے بھی تو چاہیے طلب کرنے والے ہی نہیں ہیں لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کو خاص طور سے لوگ ڈاؤن کے ان ایام کے اندر اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو مشکلات اور جو پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں ان کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے استغفار کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور فرما کے رحمتیں نازل فرمائیں نوازے اپنی رحمتوں سے ہم کو جیسا کہ سوال علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیت کی تھی اور آئیے دیکھتے ہیں استغفار کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس دنیاوی زندگی کی اندر ہم بہت سارے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں عیش و آرام کی ہر چیز کی خواہش ہر انسان کے دل میں موجود ہے زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے اس کی آرزو اور تمناہ ہر شخص کے دل کے اندر موجود ہے لیکن اس کے لئے کرنا کیا ہوگا اور موجودہ ایام کے اندر بہت سارے لوگ رزق کی تنگی کے شکار ہیں دو وقت سے تین وقت کھانا ان کو محصر نہیں ہے ان حالات میں ہمیں اللہ رب العزت سے کیا کرنا چاہیے اس کے سامنے کس طرح سے اپنی حاجت اور ضرورت رکھنی چاہیے آئیے اللہ رب العزت یہ استغفار ہے جو ایک عظیم عبادت ہے اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا کی جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں وہ تو دور فرماتا ہے مزید اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے اور اسی طریقے سے رزق کی کشاندگی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے آئیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور یہ نصیحت یا وسیعت کہیے اللہ رب العزت نے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کی افراد تک پہنچائی ہے کیا ہے وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہا کی وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو سُمَّا تُوبُوا اِلَيْهِ اور پھر اسی کی طرف متوجہ رہو تو استغفار اور طوبہ اس کا فائدہ کیا ہوگا بندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يُمَتِّعْكُمْ مَتَان حَسَنَا الى اجل مُسَمَّا وَيُوتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَةً وَإِن تَتَوَلَّوْ فَإِنِّي يَخْافُ عَلَيْكُمْ اَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ استغفار کا فائدہ اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے يُمَتِّعْكُمْ مَتَان حَسَنَا الى اجل مُسَمَّا تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت تمہیں ایک مقررہ وقت تک یعنی موت آنے تک اللہ رب العزت یعنی اس دنیا میں جب تک زندہ ہو موجود ہو اللہ تعالی اچھا اور بہترین سامانے زندگی عطا فرمائے گا اچھا اور بہترین سامانے زندگی کیا ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں آگے چل کے ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر کروں گا تو یہ اس توبہ اور استغفار کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں جب تک ہماری سانس باقی ہے اس دنیا میں بہترین اور اچھا سامانے زندگی عطا فرمائے گا اور کہا اور جو کسرس سے اچھے عامال کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کو بہت زیادہ عجر سے نوازے گا اور اس کے بعد اشارت فرمایا وَإِن تَتَوَلَّو اور اگر تم روگردانی کروگے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کروگے توبہ نہیں کروگے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اگر تم نے عراض سے کام لیا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَضَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے خوف ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے گئے مجھے اندیشہ ہے خوف ہے تمہارے سلسلے میں بڑے دن کے عذاب سے یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے قیامت کے دن استغفار اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہنے کے نتیجے میں توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے یہ وعید سنائی ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو استغفار نہیں کریں گے توبہ نہیں کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس استغفار توبہ کی نتیجے میں اچھا سامان زندگی عطا کرنے کا بادہ کیا ہے وہ اچھا سامان زندگی کیا ہو سکتا ہے ابن تحمیر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہو کہتے ہیں یہ اچھا سامان زندگی اس کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہے بدن سے بھی ہے کہا کہ اس لئے اللہ رب العزت جسمانی بدنی ذہنی بیماریوں پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا انسان کی آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اکرام ہے ایسے لوگوں کے لئے جو استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی جسمانی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آج کل ہم جسمانی پریشانی اور ذہنی پریشانیوں کے بھی شکار ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی مسئبتوں کو بھی دور کر دے گا اور آگے کہتے ہیں والقلق والاسترام عن المستغفرین اور اللہ رب العزت استغفار کرنے والوں سے بیچینی اور استرام کو بھی دور فرما دے گا فلا تجد القلق والاسترام والا الزہول لہذا آپ استغفار کا جو احتمام کرتے ہیں اللہ کی جو بندیں اس کی جو پابندی کرتے ہیں ان کے اندر آپ کو بیچینی نہیں ملے گی ذہنی پریشانی ان کے اندر آپ نہیں پائیں گے غفلت نہیں پائیں گے ان کے اندر اور بے اعتمینانی نہیں پائیں گے ان کے اندر وَلَا الشَّقَاوَتَ بدبختی ان کے اندر آپ کو نہیں ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جو ان ساری پریشانیوں سے دور رہیں گے جو استغفار کا احتمام کرتے ہیں کہا الَّذِينَ اِلَّا فِي الَّذِينَ عَارَزُوا عَنِ الْاستِغْفَارِ کہا کہ استغفار سے جو اعراض کرنے والے ہیں ان کے اندر تو یہ ساری ذہنی جسمانی پریشانیاں بیچینیاں اور ٹینشن ٹینشن ڈپریشن یہ ساری چیزیں جو استغفار سے اعراض کرتے ہیں ان کے اندر تو ملیں گی لیکن جو استغفار کرتے ہیں ان کے اندر یہ پریشانیاں نہیں آپ کو ملیں گی وَيَدْخُلُ الْمَتَعُ الْحَسَنُ فِي الْأَهْلِ وَالذُرِّيَّةِ الصَّالِحَ اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھا سامان زندگی اس کا تعلق اہل خانہ سے بھی ہے گھر والوں سے بھی ہے جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ رب العزت ان کو نیک سوالیں بیوی عطا فرمائے گا اور جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے اہل و عیال ان کی بیوی ان کو تنگ نہیں کرے گی پریشان نہیں کرے گی اللہ رب العزت ان کو سکون اور اتبینان عطا فرمائے گا گھر کا ماحول محبت بھرا ہوگا علفت بھرا ہوگا تو اس کا تعلق اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ گھروں کے معاملات بھی درست رہیں گے ٹھیک رہیں گے وزرعیت السالحہ اور لوگ اپنی اولاد سے پریشان لیتے ہیں نافرمان ہیں کہنا نہیں مانتی ہے اور سنتی نہیں ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر توبہ اور استغفار کا بندے احتمام کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے گا ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو ان کی سنے گی ان کی خدمت کرے گی ان کی اطاعت کرے گی ان کی بات مانے گی اور ان کے لیے دست دعا دراز کرے گی مغفرت کی دعا کرے گی اپنے والدین کی حق میں تو یہ ہے اچھا سامان زندگی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے تو یہ فائدے ان کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ اور آئیے استغفار کے فوائد میں سے ایک اور فائدہ ہے اور انتہائی عظیم فائدہ ہے آج امت مسلمہ ہر اعتبار سے کمزور نظر آ رہی ہے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہے اخلاق کے اعتبار سے کمزور ہے عامال کے اعتبار سے کمزور ہے معاشی اقتصادی اعتبار سے کمزور ہے اور قوت و طاقت کے حکومت اور اقتدار کے اعتبار سے کمزور ہے گویا کہ ہماری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکے کہ ہم واقعی طاقتور ہیں ہمارے اندر قوت و طاقت پائی جاتی ہے ہر اعتبار سے اس وقت دنیا میں مسلمان کمزور ہیں لیٰذا اللہ رب العزت نے اس کمزوری کو دور کرنے کا جو طریقہ ہم کو بتلایا ہے جو اس کا علاج بتلایا ہے وہ کیا ہے وہ علاج استغفار ہے کسرس سے اس کا احتمام کیا جائے یہ استغفار ہے آئیے یہ فائدہ اللہ رب العزت نے کس کو بتلایا تھا حود علیہ السلام حود علیہ السلام نے اپنی قوم قوم عاد سے یہ بات کہی تھی قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے سورہ حود کی آیت نمبر یہ باون ہے حود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّتُوْا اِلَيْهِ اے میری قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو ثُمَّتُوبُوا اِلَيْهِ اور اس سے توبہ کرو اسی کی طرف تم متوجہ رہو تو اس استغفار اور توبہ کا فائدہ کیا ہوگا اللہ رب العزت نے ایک فائدہ تو یہ ذکر کیا ہے بارش کی کمی ہے پانی کی کمی ہے وہ کمی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا آسمان سے موسلہ دھار بارش نازل فرمائے گا جو جس کے نتیجے میں آناج غلہ پھل وغیرہ ان کی کسرت ہوگی اور خوشحال ہی آئے گی ایک فائدہ تو یہ اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ جو طاقت جو قوت اس وقت تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ مزید تمہاری اس قوت اور طاقت میں اضافہ فرمائے گا تم کو حکومت عطا کرے گا اقتدار عطا کرے گا تمہاری معاشی حالت مضبوط کرے گا تمہاری اخلاقی حالت مضبوط کرے گا تمہاری سیاسی حالت مضبوط کرے گا تمہاری ایمانی طاقت تمہارے عقیدہ کی طاقت تمہارے عامال کی طاقت ہر طرح کی طاقت سے اللہ رب العزت تمہیں نوازے گا اور اس میں اضافہ فرمائے گا لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے استغفار اور توبہ اس کے لیے بنیادی شرط ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَلَا تَتَوَلُّ مُجْرِمِينَ اور کہا کہ تم جرم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اعراض مت کرو روگردانی نہ کرو جرم بھی کرو اور اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرو اور یہ پروا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گریفت کر سکتا ہے لہذا اس آیت کے اندر حود علیہ السلام نے جو نصیت کی تھی کہ استغفار کے نتیجے میں تم کو یہ دو بڑے فائدے حاصل ہوں گے اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے اس لئے مسلمان اگر موجود حالات میں اپنی ہر طرح کی کمزوریاں دور کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس عبادت کا احتمام کرنا ہوگا کسرس سے استغفار کیا جائے تو ہماری کمزوریاں دور ہو سکتے ہیں آئے یہ استغفار کے اور کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں استغفار کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ دینے کا وعدہ فرمائے ہیں اور یہ وعدے اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر لوگ استغفار کریں گے تو بارش کی فراوانی ہوگی رخص کی کشاتگی ہوگی اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا مال کی فراوانی ہوگی اقتصادی اور معاشی حالت لوگوں کی اچھی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا سورہ نوح کی آیت ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَرًا سورہ نوح کی آئی آیت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اپنی قوم کو ایمان لانے کے لئے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو گناہوں کی معافی طلب کرو کیوں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اس لیے کہ اللہ رب العزت غفار ہے گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو تم اپنے گناہوں کی لہٰذا اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا ایک فائدہ نہیں ہے استغفار کا یہاں کئی فائدہ استغفار کے ذکر کی ہیں نوح علیہ السلام نے کہا سب سے پہلا فائدہ استغفار کا کہا اللہ رب العزت تمہارے اوپر آسمان کو برستہ ہوا چھوڑ دے گا موسلہ دھار بارش ہوگی قید سالی کا شکار ہو چکے ہو بارش نازل نہیں ہو رہی ہے بارش کی کمی نہیں ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ پانی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے دنیا والوں کے لیے اور جتنے بھی ہم رونق ہریالی دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ پانی کی مرہون منت ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کی استغفار اگر بندے کریں گے تو پانی کی کمی نہیں ہوگی وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالْ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما اللہ تعالیٰ تم کو ہر طرح کے مال سے نوازے گا ہر طرح کی دولت سے نوازے گا وَبَنِين اور اللہ رب العزت بیٹوں سے بیٹیوں سے اولاد کی کسرت ہوگی اس سے نوازے گا اللہ رب العزت دنیا میں کون نہیں چاہتا ہے کی اولاد بھی اس کے پاس ہو مال کی کسرت بھی اس کے پاس ہو ہر انسان چاہتا ہے وَيَجْحَلْ لَكُمْ جَنَّات اور اللہ رب العزت باغات پیدا کر دے گا تمہارے لیے جن سے تم کو پھل حاصل ہوگا اور رزق ہمیں کشادگی ہوگی اور اس کے بعد کہا کی وَيَجْحَلْ لَكُمْ أَنْحَرَ یہ چوتھا فائدہ ہے یا پانچمہ فائدہ ہے ذکر کیا کیا اور اللہ رب العزت تمہارے لیے نہرے جاری کر دے گا تو پانچ فائدے اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں ایک تو گناہوں کی معافی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دے گا اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس سے بڑا فائدہ ہو کیا ہو سکتا ہے کہ انسان نے جو کچھ گناہ کیے ہیں کتنے یہ گناہ کیے ہیں اس سے پہلے ہی بات گدر چکی ہے سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے اللہ رب العزت دوسرا فائدہ بارش کی کسرت تیسرا فائدہ رزق کی کشتگی چوتھا فائدہ اولاد پانچمہ فائدہ مال کی بہتات اور کسرت گویا کہ ہر اعتبار سے خوشحالی آئے گی یہ وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت لے لیکن اس وعدے کو مشروط کیا ہے استغفار سے کہ اگر بندے اللہ تعالیٰ سے کسرت سے استغفار کرتے ہیں تاب ان کو یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے آئیے اسی سلسلے میں ایک اور کہ کتنے مسائل کا حل اس استغفار کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لئے رکھا ہے اور ہم اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں مشہور بزرگ ہستی تابعین حسن بصر رحمت اللہ علیہ کہا کہ جا رجلن الہسن البصری فقال له کوئی شخص حسن بصر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر ذکر کیا کہ آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے حسن رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو پھر ایک دوسرا شخص آیا اس نے کہا مجھے فقر و فاقع کہا سامنا ہے میں فقیر محتاج انسان ہوں فقال له استغفر اللہ تو حسن بصر رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو تمہارے فقر و فاقع کا یہ علاج ثم جاہو ثالث تیسرا شخص آیا فقال له امراتی آخر لا تلت اور اس نے آ کر شکایت کی کہ میری بیوی بانجھ ہیں اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں فقال له استغفر اللہ تو حسن بصری میں اس سے بھی کہا کہ جاؤ اس کا علاج یہ ہے کہ تم استغفار کرو ثم جاہو بعد ذلك اور اس کے پاس اس کے بعد ایک چوتھا شخص آیا قال له اجدبت الارض فلم تنبت اور اس نے شکایت کی کہ زمین خوش ہو گئی ہے قیس زدہ ہو چکی ہے قیس علی کا شکار ہو گئی ہے اور پودے نہیں نکلے ہیں ہریالی نہیں ہے فقال له استغفر اللہ کہا کہ جاؤ تم بھی استغفار کرو ثم جاہو بعد ذلك اس کے بعد پانچوہ شخص آیا اور کہا کر جففل ما او من الارض کہا کہ زمین کے اندر پانی خوش ہو چکا ہے پانی نکل نہیں رہا ہے نیچے چلا گیا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس پانچ میں شخص سے بھی کہا استغفر اللہ جاؤ استغفار کرو پانچ مسائل پانچ پریشانیہ پانچ مشکلات کا تذکرہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کیا گیا تو جو لوگ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں موجود تھے ان لوگوں نے حسن بصری سے کہا عجبا لکا کہا کہ تم پر تعجب ہیں کہ اتنی پریشانیہ پانچ طرح کی پریشانیہ مشکلات اور آپ نے ایک ہی نسخہ ایک ہی علاج سارے لوگوں کو بتلایا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ہر ایک کو یہ بات کہی ہے کہ استغفر کرو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر ایک کو یہی نسخہ آپ نے بیان کر دیا کہا لہذا حسن بصری نے جواب دیا لوگوں کو کہا میں اللہ رب العزت کا این ارشاد تم نے نہیں پڑھا ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْشُرُو رَبَّكُمْ اِنَّهُ کَانَغَفَّرَا يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ کہا کہ میں نے جو علاج بتایا ہے جو حل بتایا ہے ان پریشانیوں کا وہ حل وہی ہے جو اللہ تعالی نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے تو یہ حل ہے ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا بہت سا بھی مشکلات چاہے وہ دنیا بھی مشکلات چاہے وہ اخرہ بھی مشکلات ہوں ہر طرح کی پریشانیوں کا حل ہمارے ہماری اس عبادت کے اندر موجود ہے اور اسی سلسلے میں موتمر ابن سلیمان کہتے ہیں کَانَعَلَا عَبِيدَيْنُنُ میرے والد کے ذمہ قرض تھا وہ قرض ادا نہیں ہو رہا تھا فَكَانَ يَسْتَغْشِرُ اللَّهِ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے کسر سے استغفار کر رہے تھے فَقِيلَ لَهُ سَلِلَّهَ يَقْزِي عَنْكَا عَدْدَيْنُ لوگوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کو ادا کر دے قَالَا اِذَا غَفَرَ لِي قَزَعَنِّيَدْدَيْنُ تو موتمر ابن سلیمان نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا تو وہ میرا قرض بھی ادا کر دے گا پہلے اللہ رب العزت مجھے معاف تو کر دے اور اسی سلسلے میں مشہور عالم دین عبد الرحمن ابن الجوزی اور مشہور وائز ان سے کسی نے سوال کیا تھا پوچھا تھا ایوہما افضل کی کونسی عبادت زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے دو عبادتیں ہیں میرے سامنے کونسی عبادت زیادہ مجھے کرنی چاہیے اُسَبْبِهُ اَوْ اَسْتَغْسِرُ کہ میں اللہ کی پاکی بیان کروں یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ کہوں یا استغفار کروں فقالا لیٰذا عبد الرحمن ابن الجوزی نے ان کو مشہورہ دیا اَلْثَوْبُ الْوَسِخُ وَحْوَجُ الْسَّابُونِ مِنَ الْبُخُورِ کہا کہ جو میل میلہ کپڑا ہوتا ہے اور گندہ کپڑا ہوتا ہے اس کو خوشبو سے کہیں زیادہ کس کی ضرورت ہے اس کو سابون کی زیادہ ضرورت ہے لہٰذا ہم گنہگار بندے ہیں اور بہت سارے گناہ ہم نے کی ہوئے خطاکار ہیں گنہگار ہیں صبح سے شام تک کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور خاص طور سے لوگ ڈاؤن کی نیام میں ہمیں فراغت حاصل ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کا سابون اپنے دلوں کی زنگ کو دور کرنے کے لئے پاک و صاف کرنے کے لئے اور اپنے اخلاق کو اپنے ایمان کو پاک و صاف کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ استغفار کا یہ سابون استعمال کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسی لئے عبداللہ ابن بوسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبہ لمن وجد فی صحیفت ہی استغفاراً کثیراً خوشخبری ہے یا جنت ہے یا جنت میں ایک درخت ہے او شخص کے لئے کس شخص کے لئے جو اپنے نام آمال میں قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار دیکھے گا یہ نام آمال میں ہمارے استغفار کب ہم دیکھیں گے اگر ہم نے دنیا میں کسرس سے استغفار کیا ہے تب ہمیں نام آمال میں قیامت کے دن استغفار دیکھنے کو ملے گا اور اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا لہٰذا استغفار کے دینی فائدے بھی ہیں دنیا بھی فائدے بھی ہیں اخر بھی فائدے بھی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جناب میں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ معافی مانگنے کی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ استغفار کے ان فائدوں کو جو بیان کیے گئے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے علماء اکرام کے تجربات کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں استغفار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع سے ملاقات ہوگی وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين